ماننے والے کتابیں پڑھتے ہیں سب گمراہ ہیں اہلِ سنت و جماعت بچے ہوئے ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ تمام فرخوں کے لوگ کتابوں سے پیتے ہیں علماء اہلِ سنت بھی کتابوں سے پیتے ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ وہ صرف کتابوں سے پیتے ہیں اور اہلِ سنت و جماعت کے لوگ کتابوں سے بھی پیتے ہیں غوثِ آزم کی نگاہوں سے بھی پیتے ہیں کتابوں سے پینے والا بہک سکتا ہے نگاہوں سے پینے والا کبھی نہیں بہک سکتا نہیں بہت سکتا اس وقت اللہ تعالی نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا سب کو موجیدیں دے کر بھیجا اب آج کل فیشن نکلا ہے بلتے ہیں کہ موجیدوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کرامتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے موجیدوں کے ذکر سے فائدہ کیا ہے کرامتوں کے ذکر سے فائدہ کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر اللہ تعالی نے اتنے سارے پیغمبروں کے موجیدِ قرآنِ مجید میں کیوں بیان کیے اتنی سارے اولیاء اللہ کی کرامتیں کیوں بیان کی تو بہرحال آمدم بڑھ سرے مطلب میں اپنے کلام کو سمجھ رہا ہوں آگے بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو پہچان چاند سورت ستارے زمین آسمان پہاڑ آبشار چرند و پرند وہ ہوش و طیور کو دیکھ کر اللہ تعالی کی جو پہچان ہوتی ہے معاف کرنا جبریل و میکائل کی طاقتوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی خضرت کی جو پہچان ہوتی ہے وہ بھی ناخص ہے محمد الرسول اللہ کے موجزوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی خضرت کی پہچان ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ تعالی نے جبریل کے سر پر خلافت کا تاج نہیں سجایا اللہ تعالی نے میکائل علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج نہیں سجایا اسرافیل علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج نہیں سجایا عبدالخادر جلانی کے سر پر خلافت کا تاج سجایا مہین ابدین ازمیری کے سر پر خلافت کا تاج رکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خلافت عظمہ کی دستار رکھی یہی وجہ ہے کہ انسان کو دیکھ کر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی پہتان کر سکتا ہے آپ سنیں ہوں گے حضرت مرزا سردار بیق صاحب خبلا رحمت اللہ علیہ وسلم وہ مشہور خطائے فرماتے ہیں میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں خط کو جب لفافہ میں رکھتے ہیں جب لفافہ کھولتے ہیں تو خط کا مضمن معلوم ہوتا ہے لفافہ ہی نہیں کھولے تو خط کا مضمن کیا معلوم ہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا مشتخاق سے آدم کو پیدا کیا ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے ناک بھی ہے آگ بھی ہے پیشانی بھی ہے پیٹ بھی ہے پیٹ بھی ہے پورا جس میں مبارک تیار ہوا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا آدم کا پتلہ تیار ہوا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جب آدم علیہ السلام میں روح ہوگا اب سجدہ کرنے کا حکم دیا اور خوران میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ آدم میں میں نے اپنی روح پھوک دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم میں میں نے اپنی روح پھوک دی تو اب انسان میں دو چیزیں ہیں ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم تو مٹی کا ہے یہ ہاتھ ہے یہ پیر ہے اب آج کل تو کیمسٹرین کے ماہرین بولیں گے کہ اس کو یہ انسر بولتے ہیں اس کو وہ انسر بولتے ہیں اس کو فلا انسر بولتے ہیں وہ ہیجروجن کو آکسیجن کو ملائے تو پانی بن جاتا وہ کہہ گی وہ سالفٹ کو ملائے تو نمک بن جاتی اب وہ انسان بھی کس سے بنا پورا بول دیتا ہوں نے کس کے بارے میں بولتا ہے جسم کے بارے میں روح کے بارے میں نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَسْ أَلُوْنَكَانِ الرُوحِ خُلِلْ رُوحُ مِنَ مِنَ مِنِ رَبِّي لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دینا کہ روح میرے رب کے علم حکم سے ہے وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا خَلِيلًا تم کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا روح اللہ تعالیٰ کا راض ہے کوئی شاعر کہتا ہے کہ آدم میں جب تک دم نہ تھا وہ خاک تھی آدم نہ تھا آدم میں جب تک دم نہ تھا وہ خاک تھی آدم نہ تھا آدم میں جب کے دم ہوا وہ خاک سے آدم ہوا یہ بھید سارا دم کا ہے اور دم اسی ہم دم کا ہے یہ بھید سارا دم کا ہے اور دم اسی ہم دم کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ میں نے اپنی روح پھوک ڈالی آدم علیہ السلام میں اب انہیں دیکھ لیتے بیٹھا ہوا ہے پانچ اُگلیاں ہیں ایک ہاتھ ہے وہ چھے فٹ کا خد ہے وہ ساٹھ ستر گڑوں میٹر کا یہ ویٹ ہے یہ ہائٹ ہے یہ لمبائی ہے یہ چوڑائی ہے ٹیپان آپ لیتے ہوئے اور وغنم آپ لیتے بیٹھا ہوا ہے اس اخلمن کو یہ نہیں معلوم کہ دکھنے میں تو انسان نظر آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روپ کی نایاب ہو گیا سرکار غوثِ پاک پر اللہ تعالیٰ کی جو الہامات ہوئے رسالہ غوثِ آدم کے نام سے حضور پیرانی پر کے الہامات کا ایک مجموعہ ہے اس میں سرکار غوثِ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے غوثِ آدم انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں انسان میرا راز ہے اللہ تعالیٰ انسان میرا راز ہے یہاں تک سمجھنا آسان ہے پوری کائنات اللہ کا اچھ راز ہے انسان نہیں سکیئے پوری کائنات اللہ کا اچھ راز ہے گلاب کا پھول اگر کھل رہا ہے تو اللہ کا راز ہے کلی چٹک رہی ہے تو اللہ کا راز ہے بارج برس رہی ہے تو اللہ کا راز ہے ہوایے چل رہی ہے تو اللہ کا راز ہے کائنات کا ذرہ ذرہ خطرہ خطرہ چپا چپا اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس میں شک نہیں ہے انسان میرا راز ہے وہاں تک الگ بات ہے اس کے بعد رشاعت فرماتا ہے انا سر روحو میں انسان کا راز ہوں یہ کتنی بڑی بات ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں مطلب کیا اگر انسان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تو خدا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اس واس میں تاریخت کے ماننے والے طریقت کے ماننے والے بولتے ہیں ہمارے پاس خدا کی تلاش نہیں ہوتی پیر کی تلاش ہوتی ہے جس دن پیر مل گیا وہی دن خدا کے ملنے کا دن ہے کیوں؟ کیونکہ انسان کو خدا کی معرفت جو نصیب ہوتی ہے انسان کے ذریعے نصیب ہوتی ہے حضرت مرزا سردار بکس صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے سورج کو چاند کو زمین کو آسمان کو پہاڑوں کو ستاروں کو دیکھ کر پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر نہیں پہچانتا غوث آدم کو پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر پہچانتا ہے مہین الدین اجمیری کو پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر پہچانتا ہے میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں وہ ہمارے کرنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل میری حقیقت کو سمجھتے ہیں علیوی جن کا استاد نہ سمجھا وہ معمہ ہمیں کیا والا استاد اے پروردگار میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا یہ مٹی ہے اور آج تک کیا کہتے ہیں یہ پیغمبر ایسی بڑی شان والے تھے ارے انسان تھے وہ والی اتنی بڑی شان تھے ارے انسان تھے تو ارے اخل منت تو سمجھا کیا پہلے تُو یہ تیہ کر کہ انسان ہونا عیب ہے کمال ہے انسان ہونا کوئی عیب نہیں ہے کائنات میں سب سے بڑا کمال ہے مولانا رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں دل بدستا ور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دل نصیب ہو گیا تو اس کا حج اکبر ادا ہو گیا کیونکہ ایک بندہ مومن کا دل ہزار کعبوں سے بڑھ کر افضل ہوتا ہے یہ بات میں اپنے طرف سے نور رہا ہوں مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل بدستا ور کے حج اکبر اگر کسی کو دل نصیب ہو گیا مکہ کو گئے بغیر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کا حج اکبر ادا ہو گیا اب آزادی گنمشنہ لے کر فتوہوں کی گنمشنہ رہے 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 دیکھیں 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 حج اجمیر میں ہوتا حج کرنل میں ہوتا ہمارا حج مکہ ہو گئے تو ہوا تو ان کا حج کبھی قیم کبھی منہ نواز کے پاس ہوتا کبھی محبوب الہی کے پاس ہوتا ایسا کیسا حج ہوتا حج تو مکہ میں ہوتا ارے اخل مند ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ایک رسم ہوتی ہے ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کسی ولی کے آفتانے پر پہنچ کر وہ حج فرض ہوتا ہے ہم کب کہتے ہیں حج سے مراد یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا خرب نصیب ہو جانا ہے اب ایسا بلے تو تمہارا کو بلنا نہیں آتا ہمارا کو بھی بلنا آتا بعد تمہارا کو کرنا نہیں آتا ہمارا کو بھی کرنا آتا دلیلہ تمہارے پاس ہمارے پاس بھی ہے عزیزان ایرامی میں اب یہاں پر مولانا روم کا شیر پڑا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ والے خوششخیدہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا روم قرآن سے حدیث سے حد کر کچھ بات نہیں بلتے اب کمزور ذہنوں کا علاج کیسا ہوں گا تو کمزور ذہنوں کے علاج کیلئے میں ایک بات ارز کرتا ہوں اب ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں سننی بھی مانتے ہیں صوفی بھی مانتے ہیں میں بھی کابلہ وہ ہمارے پاس ایک مشارعہ چلا تھا تو اس وقت مصرہ دیئے تھے میں سنا ہمارا حج اکبر ہے بیارت لاؤبالی مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کہ حج اکبر ہے اب یہ بات موٹے دماغوں میں کبوت رنا تو ان کے کام کی ایک بات میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں ہم اجمیر اور کرنور اور گلبرگے میں حج بنی کی جو بات کر رہے ہیں میں حدیث سے مثال ترے سامنے پیش کرتا ہوں تجھے گلبرگے کو کرنور کو اجمیر کی جان کی ضرورت نہیں ہے ملک پیٹ میں یا خود پورے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ترہج ہو رہا ہے روزان وہ کیسا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے والدین میں سے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے چہرے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر حجوں کا اگر کوئی حدیث شریف ہے یا ایسی حدیث ہے صوفی عظم کے ماننے والے بھی مانتے وہاب عظم کے ماننے والے بھی مانتے ادھر کے بھی مانتے ادھر کے بھی مانتے پورے مسلمانہ مانتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نئی بات دیکھ رہی آپ کبھی سنے نہیں اسے پہلے یہ حدیث تمام مسالک کے علماء حدیث سناتے نہیں سناتے تسلیم کرتے نہیں اگر آپ کو میری بات پر فروسہ نہیں ہے آپ کو کون سے علم پر فروسہ آپ ان سے پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ماں یا باپ کے چہرے کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر حجوں کا سوا بتا فرماتا ہے صحابہ کو تاجب ہوا ارز کرنے لگے سرکار اب ماں باپ کو جنب ان سے مشکل کام حج کرنا وہ تو چھکے ہوتا ہے حج کے میٹی میں اگر خوراں نکلا تو دو ڈھائی لاکھ روپے کا خرچہ ہے پریویٹ کمپنی سے گئے تو چار لاکھ پانچ لاکھ روپے کا خرچہ آرہا کیا معمولی بات سے حج کرنا مہینے دیر مہینے کا پروسیجر ہے تجارت والے ہیں تو دکان چھوڑو چلو ملازمت والے ہیں چھٹی لگاؤ نکلو کیا حج ہوتا آسانی سے ہوتا عزیزانی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو اگر ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ایک نظر دیکھنے پر اس کو ستر حجوں کا صحابتہ فرماتا ہے تاجب کی بات ہے نہیں یہ تاجب صحابہ کو بھی ہوا عرض کرے اتنی آسانی اس سے اتنا بڑا صحابہ ملتا سرکار اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے کوئی ایک دن میں سو مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی سواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اوک اما خالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولے کہ مولانا روم فرمائے کہ اگر دل والے کا دل نصیب ہو گیا میں آپ کے سامنے ارز کیا ایک اسطلاحی حج ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں اگر کسی دل والے کا ساتھ تم کو نصیب ہو گیا گھر بیٹے تمہارا حجہ اکبر ادا ہوگا کیوں اس واسطے کہ ایک ہزار کعبوں سے بندے مومن کا دل افضل ہوتا ہے اب مولانا روم بولے تو بات الگ ہے اب میں اور ایک حجیز پیش کرتا ہوں کیونکہ مولانا روم بولے تو آپ مانتے میں مانتا ہوں اپوزیشن والا کئی کو مانتا تو جب ہم بات کر رہے ہیں پبلک میں بٹھ کر تو سب کے فائدے کی کرنا ایسی بات کرنا کہ ہر ایک کے پاس خابل خبول ہو تو ایک اور ایک حجیز بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایسی کتاب میں سے وہ حجیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کتاب عالم کورس میں حجیز کے لٹریجر میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے مدرسوں میں حدیث کے سبجٹ میں سب سے پہلے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے سلبس میں اس کتاب کا نام ہے مشکا شریف کوئی عالم وہ کتاب پڑے بغیر عالم نے منتا مشکا شریف میں حدیث ملتی ہے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں مشکا شریف کی پہلی کتاب ہے سلبس کی حدیث ملتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے نہ تو میری زمین سما سکی نہ میرا آسمان سما سکا لیکن بندے مومن کے خلب میں میں سما جاتا ہوں مَا وَسَعْنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي مجھے میری زمین نہیں سما سکی آسمان نہیں میرا آسمان نہیں سما سکا وَلَاكِن وَسَعْنِي خلبُ عَبْدِم مُومِنِم بِي میں بندے مومن کے خلب میں سما جاتا ہوں عزیز آنِ عرامی معاف کرنا اللہ تعالی کو کعبہ بھی نہیں سما سکا کعبہ بھی زمین پر شامل ہے اللہ تعالی کو کوئی مفجد نہیں سما سکی کعبہ بھی نہیں سما سکا اللہ تعالی یہ نہیں فرماتا کہ مجھے زمین آسمان نہیں سما سکی میں کعبہ میں سما گیا ہوں ایسا ہے گیا اس وقت سوفیاء فرماتے ہیں کہ کعبہ خبلہ نہیں خبلہ نمہ ہے کعبہ کو اہل نظر خبلہ نمہ کہتے ہیں اگر کوئی کعبہ کو ایک سجدہ پوری زندگی میں کر دیا تو اس سے بڑا مشرق اور کوئی بھی نہیں ہے یہ ورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں مستشریخین بلتے ہیں یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ اسکولرز ایسے ہیں جو قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں کیوں؟ جیسا ہمیں شروع تقریر میں بلی نیت سے اسلام پر اعتراض کرنے کی نیت سے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا عجیب مذہب ہے کون بولتے ہیں یہ؟ اورینٹلسٹ مستشریخین یہود و نصارہ کے وہ اسکولرز جو قرآن کو حدیث کو باخدہ مطالعہ کرتے ہیں اس کی اسٹیجی کرتے ہیں اعتراض کرنے کے لئے وہ لوگ کہتے ہیں اسلام کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے اسلام ایڈل ورشپنگ سے روکتا ہے مورتی پوجہ سے روکتا ہے بد پرستی سے روکتا ہے لیکن اسلام میں کعبت اللہ شریف جتنا بڑا عجیب ہے نعوذ باللہ مندالی جتی اخل اتتی بات کافروں کے دماغ کی بات ہے میں نے وہ نعوذ باللہ وہ بولتے ہیں ایسا نخلِ کفر کفر نہ باشد وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کعبت اللہ شریف جتنا بڑا عجیب ہے اتنا بڑا عجیب تو پوری زمین پر پورے ارد پر اور کوئی بھی نہیں ہے وہ ان کا چشورو کی پوجہ ہوئی تو ادھر وہ تیروپتی میں چھوتی اور ہر جگہ تو نہیں ہوتی وہ فلان کی پوجہ ہوئی تو اس کے مندر میں ہوتی مندر کے باہر نہیں ہوتی وہ فلان کی پوجہ ہوئی تو اس کے اسپارٹ پر ہوتی باہر تو نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کعبت اللہ شریف ایسا بُت ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مندالی مستشریخین کا اعتراض ہے وہ لوگ بلتے ہیں کہ یہ ایسا بُت ہے ساتھ سجدے نہیں ہوتے وہ لوگ کا اعتراض ہے اب ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کعبے کو نہیں کر رہے ہیں کعبہ تو ایک جہد ہے کعبہ تو ایک سمت ہے کعبہ تو ایک علامت ہے کعبہ تو ایک سین ہے ہم سجدہ جو کر رہے ہیں کعبے کو نہیں کر رہے ہیں رب کعبہ کو کر رہے ہیں سجدہ کعبے کو نہیں کر رہے ہیں رب کعبہ کو کر رہے ہیں اس وقت سے صوفیہ کہتے ہیں خبلے کو اہل نظر خبلہ نما کہتے ہیں اب یہ گفتگو اس موڑ پر آ چکی ہے ایک میرے ذوق کی بات بھی ہے انشاءاللہ میں امید کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایک صوفی بزرگ کا شعر ہے کہتے ہیں ادھر کعبہ ادھر بدخانہ تھا اور بیچ میں تم تھے ادھر آئی گوز کی بات ہے سمجھے دو سمجھ میں آتی ادھر کعبہ ادھر بدخانہ تھا اور بیچ میں تم تھے نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا میں نے نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا میں نے ادھر کعبہ ادھر بدخانہ تھا اور بیچ میں تم تھے بے خودی تاری ہو رہی ہے آشخ پر آشخ پر بے خودی تاری ہو رہی تو میں کوئی یاد نہیں ہے کہ میں سجدہ کی در کیا مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آشخ پر بے خودی تاری ہوئی تو ادھر ادھر پڑکتا ہوں آشخ دیوانہ ہوتا ہے پوری کائنات سے لیکن اپنے معشوق کے معاملے میں بڑا شانہ ہوتا ہے دیوانہ اپنے مقصد کا بڑا شانہ ہوتا ہے اس شیر پر آپ انگلی اٹھا نہیں سکتے کیا بڑا شائر ادھر کعبہ ادھر بدخانہ تھا بیچ میں تم تھے نجانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا مہم نے بے خودی میں تمہاری طرف سجدہ کرنے کے علاوہ آشخ اور کس کی طرف سجدہ کر سکتا ہے تو عزیزانی قرامی ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں اب آپ بڑھیں گے کہ ایسا کیسا ہاں کعبہ کی طرف رخ کرے بغیر بھی نماز بہت ہوتی تیر کو معلوم نہیں ہے تو کون ملنگ ہے اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے حالت سفر میں ہے نفل نماز میں نکلا کرنے سے آج دوپر میں تین بجے حیدر آباد آنے کے لیے بس میں بیٹھا ہوں وضو کے ساتھوں میں اب بس جا رہی ہے خبلے کی طرف نہیں اپوزیٹ جائریکشن میں اب میں نفل نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں تو استقبالِ خبلہ شرط نہیں ہے سواری جس رخ پر جا رہی ہے اسی رخ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے اس کی نماز ادا ہو جائے گی کرنل سے پہنچے آپ حیدر آباد چار گھنٹے میں اگر سو رکت نماز پڑھ لیے پورے سو رکت کا سوالی نماز آپ کو عطا ہو گیا کعبے کی طرف رخ کیے بغیر اب اگر کعبے کے سوا اور کہیں نماز نہیں ہو سکتی تھی تو پھر یہ کیا ہے تو کعبے کی طرف پلٹنا بھی ضروری ہے ہمارے دادہ حضرت خبلہ فرماتے ہیں لطیف ان کی مشیت کا تخاضہ ہے یہی ورنہ میراجی چاہتا ہے ہر طرف کعبہ بنانے کو لطیف ان کی مشیت کا تخاضہ ہے یہی ورنہ میراجی چاہتا ہے ہر طرف کعبہ بنانے کو لیکن ہم ہر طرف کعبہ نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کی مشیت کا تخاضہ ہے اس وقت ہم ہر طرف کعبہ نہیں بنا سکتے اگر ان کی مشیعت کا تخاذہ نہیں ہوتا تو ہر طرف کعبہ بنانے کو جی چاہتا ہے لیکن ان کی مشیعت کا تخاذہ بھی تو ہمارے سامنے ہیں اس واسطے ہم ہر طرف کعبہ نہیں بناتے ہم ہر طرف اگر کعبہ نہیں بناتے اے زاہد تو یہ مت سمجھ کے تجھ سے جر کر ہم خامج بیٹھے ہیں اے وائز تو یہ مت سمجھ کے ہم تجھ سے جر کر خامج بیٹھے ہیں ہم کو ان کی مشیعت کا تخاذہ ہے اس واسطے ہم خامج بیٹھے ہوئے ہیں تو اس واسطے خبلے کو اہل نظر خبلہ نما کہتے ہیں خبلے کو اہل نظر خبلہ نما کہتے ہیں اللہ تعالی یہ نے فرما رہا مجھے میری زمین نہیں سما سکی مجھے میرا آسمان نہیں سما سکی مقابے میں سما گیا ایسی حدیث ہے تو لاکر پیش کرو چیلنج ہے اگر کوئی وہ حدیث میرے سامنے ایسی پیش کر آ مایاندہ سے ایسا بلنا چھوڑے جاتا اللہ تعالی فرما رہا کہ مجھے زمین نہیں سما سکی مقابے میں سما گیا ہوں فرما رہا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نہ قابے میں سمایا ہوا ہے نہ عرش آزم میں سمایا ہوا ہے معاف کرنا قابہ تو دور کی بات ہے پروردگار عالم کو عرش آزم بھی نہیں سما سکا اللہ تعالی اگر کہیں سمایا ہوا ہے تو محید دین اجمیری کے دل میں سمایا ہوا ہے محید دین جیلانی کے دل میں سمایا ہوا ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دل میں سمایا ہوا ہے عیسیٰ و موسیٰ کے دل میں سمایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کے خلب میں اللہ کی نور کی جلوہ گری ہو رہی ہے ایک آدمی کعبت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اندر کعبے کے اندر چلے گیا اب کدھر پڑھ کر نماز پڑھنا ہونے سیدھے ہر کو پڑھنا گیا بائی طرف سامنے پیچھے فقہ کی تمام کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے آدمی جب کعبے میں داخل ہو جائے جدھر پڑھ کر نماز پڑھنا چاہے پڑھ کر پڑھ لیں اس کی نماز ادا ہو جائے گی اب اللہ تعالیٰ انسان کی اتنی اہمیت بتا رہا ہے انسان اللہ کو ڈھوننے کے لئے کہا کہا جاتا ہے کیا کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ یہی نہیں فرما رہا کہ کتابیں پڑھنے والوں کو میرے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا بندے مومن کے خلب میں میں سما جاتا ہوں تمہین طویل ہوتی جا رہی ہے مجھے تیزی کے ساتھ سلسلے کر آگے بڑھانا ہے اب یہاں پہنچ کر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے تو کس کو دیکھ کر نصیب ہوتا ہے صرف انسان کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کا کامل عرفان نصیب ہوتا ہے ابھی میں نے شروع تخلیر میں ایک شعر پڑھا یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی خربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے خربانی دے دینا آسان ہو جاتا ہے اللہ کا عرفان ہو گیا تو آپ کو ہمارے کو خربانی دینا بہت مشکل ہے کیونکہ عرفان ہی نہیں ہوا نا ہمارے کو کس کا عرفان ہوا معلوم دولت کا ہمارے کو عرفان کس کا ہوا عورت کا ہمارے کو عرفان کس کا ہوا پلاتوں کا زمینات کا ہمارے کو عرفان کس کا ہوا مزے مزے کے کھانوں کا بریانی کا حلیم کا ہمارے کو عرفان کس کا ہوا کولنگوں کا مزے مزے کے مشروبات کا ہمارے کو عرفان کس کا ہوا نرم نرم بستروں کا ہم کو عرفان ہوا دنیا مردار دنیا کی چیزوں کا اب نماز پڑھنا کتنہ مشکل ہے ہمارے کو بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ کا عرفان ہوا کیا حالت ہو گئی بی بی فاطمہ تظہرہ رات کو سجدے میں سر رکھتی ہیں فجر کی اذان ہوتی تو سجدے سے سر اٹھا کر عرض کرتی ہیں پروردگار تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی جی پر کر عدا نہیں کر سکی تیری رات ختم ہوگی ایک سجدہ بھی جی پر کر عدا نہیں کر سکی ہمارے پاس کیا حال ہے اگر امام صاحب ایک رکعت میں ایک صفہ پڑھنے کی جگہ اگر دیر صفہ پڑھ دیا اگر غلطی سے امام اگر صفے کی جگہ دیر صفہ پڑھ دیا سلام پھر کر مختدی ایسی نگاہوں سے امام کو دیکھتے ہیں کچھا کھاتے ہیں مالوں پکہ کھاتے ہیں مالوں امام کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا جان کا دشمن ہے وہ عزیزان اگرامی یہ حال ہمارا ہے کہ منٹ منٹ ہم پر مشکل سے گزرتا ہے بی بی فاطمہ تظہرہ کا ایک سجدہ پورا نہ ہوتا رات ختم ہو جاتی کیوں ہے یہ فرق ہم کو اللہ کا عرفان نہیں ہوا ان کو اللہ کا عرفان ہوا یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی خربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ خربانی نہیں دیتا ہے خود خربان ہوتا ہے بغیر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے کیسا خربان نہیں ہوتا خربانی نیدتہ خربان کیسے ہوتا ہے اب یہاں اخل کی طراز میں اس بات کو نہیں چول سکتے عزیزان اگرامی اخل مکار ہے سو بھید بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہد نہ حکیم حضرت ویس خرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلا کہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا پتھر لاکر مار کر ہوش و بیداری کے عالم میں اپنے ہاتھ سے پتھر مار کر اپنا داپ توڑ دالا پھر خیال مبارک ہوا کہ یہ داپ سرکار کا شہید ہوا کہ یہ داپ دوسرا داپ توڑ دالا پھر خیال مبارک ہوا یہ داپ شہید ہوا کہ یہ داپ تیسرا داپ توڑ دالا داپ اپنے ہاتھ سے ہوش و حواس میں توڑ کر نکال دینا کوئی مزاق کی بات نہیں ہے میری بات وہ سمجھ سکتے ہیں جن کو کبھی زندگی میں داپ کا درد ہوا ہو جن کو دات کا درد نبا سمجھ بھی نہیں سکتے ایک دات ہلتا ہے تو تالو سے لے کر تلوے تک سودہ سب تبخن اور ٹرشن ہو جاتے ہیں پورے دات کا دھلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے دات کا درد کوئی معمولی مزاق کی بات نہیں ہے سن کر کے اگر دات نکالتے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے سن کرے بغیر اگر دات ہلا دی ہے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اوہے سے خرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہوش و حواس کے عالم میں کہ ان کو محمد الرسول اللہ کا عرفان ہو چکا ہے مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے خربانی نہیں دیتا ہے خود خربان ہوتا ہے اللہ کا عرفان بڑا رسول اللہ کا عرفان بڑا اللہ کا عرفان ہوا تو خربانی دے رہا ہونے رسول اللہ کا عرفان ہوا تو خربانی نجرہ خودیج خربان ہو رہا یہ کیا بات ہے بات یہ ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے بغیر خدا کو پہچان رہا ہے اس کا عرفان ناخص ہے اس واسطے وہ خربانی دے رہا ہے اور جو محمد الرسول اللہ کو پہچان کر خدا کو پہچان رہا ہے اس کا عرفان اب اتنا کامل ہو گیا وہ خربانی نہیں دیتا خود اپنے آپ کو اپنے محبوب پر سے خربان کر جالتا ہے نشود نصیب دشمن کے حلا کے خنجرے تو سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی عزیزانِ گرامی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ کے پہندے پہچان سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر پہچان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من غبیكم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو تمہاری طرف سے تمہارے رب کی دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا مفسرین فرماتے ہیں دلیل سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من غبیكم اے لوگو تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے پاس کیا آ چکی ہے دلیل آ چکی ہے دلیل کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جب دنیا میں آتے کوئی پیغمبر ایک موجیدہ لے کر آتا کوئی پیغمبر دو موجیدے لے کر آتے کوئی پیغمبر چند موجیدے لے کر آتے زیادہ سے زیادہ موجیدے موسیٰ علیہ وسلم کو نو ملے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَاتِنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانی آتا فرمائی لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نو نہیں نوت نہیں نو سو نہیں چھے ہزار موجیدے تو ایسے لے کر آئے جو حجیثوں کے کتابوں میں ریکارڈج ہیں اور جو موجیدے ریکارڈ نہیں ہوئے اس کی تو نہ کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی شمال ہے اس وقت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے رشاد فرماتے ہیں نبی سارے ہی موجیدے لے کے آئے ہمارا نبی موجیدہ بن کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجیدے لے کر نہیں آئے سر سے لے کر پہر تک اللہ کی خدرت کا سب سے بڑا موجیدہ بن کر دا شنف لائے دنیا میں سرکار کے موجیدات پر زیادہ تفصیل لالے بغیر ایک بات کی طرف اشارہ دوں گا صرف ایک بات کی طرف اس وقت اشارہ دے رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم مبارک کے جو قیفیتیں ہیں جو برکتیں ہیں جو نورانیتیں ہیں جو رحمتیں ہیں وہ جو کمالات ہیں میں تفصیل میں تو اور بلکل نہیں کر سکتا وقت کی کمی ہے اشارہ دے رہا ہوں صرف اشارہ دے کر اپنے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی خدرت کا موجیدہ بنایا تو کیسے بنایا صرف سرکار کے لعاب مبارک کی برکتوں کے طرف میں اشارہ دے رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کو سرکار کے تھوک شریف کو اللہ تعالی نے کتنی برکتوں والا بنایا ایک مرتبہ مولہ کائناتlide برکتوں میں ارزت کرتے ہیں سرکار میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رعاب مبارک حضرت مولہ کائنات برکتوں میں درد ختم ہو جاتا ہے رعاب مبارک آنکھوں میں لگائے آنکھوں کا درد ختم یہ ایک انسہ تریخہ ہے آنکھوں کا درد ختم کرنے کا دنیا میں جو دوائیں تیار ہوتی ہیں کیا کیا اس میں جڑی پوٹی ہیں کیمیکلز وغیرہ ملائے جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب مبارک نکالا حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا آنکھوں کا درست ختم ہو گیا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عطایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عبداللہ بن عطایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران فیل بار ہوتی تھی پرانے زمان میں ہتھیار لے کر آمنے سامنے ہو جاتے تھے پیر کی حدیٹ ٹوٹ چکی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ارے ارے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں دیکھتے ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں دیکھتے ہیں میرے بھی دو پر ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے ارے تکلیف ہی تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا میرے پاس کیوں آ رہے ہو اللہ کے سوا کسی اور سے نفع کی فائدے کی امید کرنا شرک ہے نعوذ باللہ من ذالک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا عبداللہ بن نتیک ارز کرتے ہیں سرکار میرے پیر کی حدیٹ ٹوٹ چکی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا لواب مبارک نکال کر ان کی حدیٹ کے ٹوٹے ہوئے حصے پر لگا کر حدیٹ جوڑتے ہیں عبداللہ بن نتیک اسی وقت چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیر کی حدیٹ جب ٹوٹتی ہے اب آپ لوگ تو دیکھیں ہوں گے کہ فریکچر جب ہوتا ہے کیا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے کہ فیوکار لگا کر اس کو جڑ دیئے پیر کی حدیٹ میں جب فریکچر آتا ہے تو مہینہ دو مہینے کم از کم وقت لگ جاتا ہے چار چھے ہفتے سے پہلے حدیٹ جڑتی نہیں ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے چار چھے ہفتے تو دور کی بات ہے چار چھے سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگی ادھر لعاب مبارک عبداللہ بن نتیک کی حجی میں لگا ادھر وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی اب آج کل حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سنتے ہیں تو پرانے لغانے میں فیلوار ہوتی تھے سب ہوتا تھا ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل گئی ہاتھ میں آنکھ کا جھلا لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرص کرنے لگے سرکار میری آنکھ نکل چکی ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا لیا ان کی آنکھ میں رکھا اپنا لعاب شریف لگایا ہاتھ پھیرا وہ صحابی کہتے ہیں میری آنکھ ایسی درست ہوئی کہ آنکھ پہلے جتنا دیکھتی تھی اس سے زیادہ میری آنکھ دیکھنا شروع کر ایک جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں راستے میں کواں تھا لیکن کواں میں پانی ہی نہیں نکل رہا ہے اب چونکہ اربستان میں ارگستان میں پانی کی بڑی کمی ہے اب آج کل تو بڑے بڑے پائپ لائنز ہیں موجودہ زمانی کے حالہ تلق ہے وہ زمانی کیسے تلق تھی گیزرٹس میں سہراؤں میں پانی نہیں ملتا تو جان کے لالے پڑھتے تھے ایک مرتبہ دوران سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کواں ہے لیکن اتنا سکا ہے پانی سے لبریز ہو گیا پانی کواں کے باہر نکلنا شروع ہو گیا عزیزان اگرامی حدیبیہ کے مقام پر ایک کواں کی بات آئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سرکار اس کواں میں پانی تو ہے لیکن کھارا پانی ہے حدیبیہ کے مقام پر کیا کیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا لواب مبارک اس پانی میں ملا دیا دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ پانی کے چشمے سے جو کھارا پانی نکل رہا تھا پورے کا پورا پانی میٹھا ہو گیا خیامت تک کے لئے اس چشمے سے میٹھا ہی پانی نکل رہا تھوڑا لواب مبارک ڈال دیا حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو دعوت ہوئی اب میں واقعہ ذکرنے کروں گا سب جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے چند لوگوں کے لئے کھانی کی تیاری ہوئی ہے ہزاروں سنکڑوں لوگ کھانے کے لئے آگئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لائے ہیں کیا کیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لواب مبارک آٹے میں ڈال دیا کچھ لواب مبارک سالن میں ڈال دیا اس کے بعد رشاد فرمایا کہ آٹا نکالتے جاؤ روٹیاں ڈالتے جاؤ ہانگی چلے پر ہی رہے سالن نکالتے جاؤ لوگوں میں تخصیم کرتے جاؤ اب شوربہ نکالا جا رہا ہے روٹیاں ڈالی جا رہی ہیں سینکڑوں لوگ سیراب ہو گئے سیراب ہو کر کھا لئے جب سب شکم سیر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمائے جب سب ختم ہو گیا سب کھا چکے گھر کے لوگ بھی جب کھا لئے حضرت جابر فرماتے ہیں پانچھے آدمیوں کے لئے ہم نے جو کھانے کی تیاری کی تھی اس میں سے سینکڑوں لوگوں نے پیت بھر کھانا کھا لیا گھر کے لوگ بھی کھا لئے عزیزانِ گرامی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدرت کی جو نشانی بن کر آئے صرف لعاب مبارک کی برگتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ایک لعاب مبارک ہے مولا علی کی آنکھ میں لگا آنکھوں کا درد ختم عبداللہ بن نتیک کی حجی میں لگا حجی جڑ گئی جن صاحبی کا جھیلہ باہر نکل گیا ان کی آنکھ میں لگائے تو آنکھ جڑ گئی حدیبیہ کے کھارے کوئے میں ڈالا کھارا پانی میٹھا ہو گیا دورانِ سفر سوکھے کوئے میں ڈالا تو کوئے میں پانی نکلنے لگ گیا حضرتِ جابر کے گھر تھوڑے سے آٹے میں تھوڑے سے سالن میں ڈال دیا سینکڑوں لوگ کھا گئے لیکن سالن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے روٹی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے پاس دلیل آ چکی اب اگر کوئی اللہ تعالی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ہی ذریعہ ہے واحد راستہ ہے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانیں ہر پیغمبر اللہ کی خضرت کی دلیل بن کر دنیا میں آیا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کامل بن کر دنیا میں تشریف لائے امام بوسری رحمت اللہ علیہ خصیدہ بردہ شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سورج بن کر تشریف لائے جتنے پیغمبر چمکتے ہوئے نظر آئے اپنی خوموں میں اسی سورج کی روشنی لے کر وہ تاروں کی طرح اپنی خوموں میں چمکا کیے سب چمک والے چمکتے رہے اسی سورج کا فائض لے کر اسی سورج کی روشنی لے کر اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چھڑ کر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہننا چاہا تو کیسے پہنچ سکیں گا ایک دو نقطے اور بیان کرتے ہیں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں آج کے لئے عزیزانِ گرامی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اس کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اگر کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا کبھی خدا کو نہیں پہچان سکتا اس واسطے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّ مَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ اے نبی آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْخَائِدِهِمْ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کر پھیکیں صحابہ نے دیکھا کنکریاں سرکار پھیک رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے حبیب جب آپ نے کنکریاں پھیکیں تو کنکریاں آپ نے نہیں پھیکیں اللہ نے کنکریاں پھیکیں عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مَا يُتِعِدْ رَسُولَ فَخَدَتَ عَلَّا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اب لوگ کہیں گے رسول کا کام خدا کا کام کیسے ہو گیا اگر نہیں ہو سکتا دم ہے تو یہ آیتیں خرانِ مجید میں سے نکالو اگر نہیں نکال سکتے تو مرنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر ایمان نہ ہو میں مانتا ہوں اے خلوالو میرا محمد خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں اے خلوالو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے دو باتیں اور بڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا ہوں آج کی گفتگو صرف دو نکتے اور سن لی جئے پھر میرے گفتگو ختم ہوتی ہے عزیزانی قرامی یہاں تک تو ہم نے جو گفتگو کی ہے دنیا کی حد تک ہے یہ اب آخرت کی حد تک کیا ہے آخرت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہننے کا کیسا ذریعہ ہے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے دو باتیں ہوگر میں تخریر ختم کر رہا ہوں آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہننے کا کیسا ذریعہ ہے اس کے بارے میں صرف ایک حدیث کی طرف صرف اشارہ دے رہا ہوں بخاری شریف کی مشہور معروف حدیث ہے اور آپ لوگ تو مسئلہ کہہ خیل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں نبی کے وفاداروں میں نبی کے عدب والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ سے تو میں ایکسپیک کروں گا کہ شاید آپ وہ حدیث ضرور ضرور سنے ہوں گے قیامت کا میدان ہوگا لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ جائیں گے میں مفہوم حدیث کا ارز کر رہا ہوں مختصر انداز میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسما کا علم اتا کیا آپ یہ شان ہے وہ شان ہے آپ خلیفت اللہ ہیں آپ کا یہ مقام امرتبہ ہے حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کیجئے کہ حساب کتاب شروع کرائے آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا آدم علیہ السلام کی اتنی شان اتنی عظمت بیان کر کے کہیں گے حضرت حساب کتاب شروع کرائیے تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا میں نے آتا آج ہزہبو الہ غیری جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ میرے سے فرمایا تھا کہ گہوں کے پودے میں سے وہ پھل نہ کھانا لیکن میں نے وہ پھل کھا لیا آج اللہ تعالیٰ ایسے غضب میں ہے ایسا غضب ظاہر فرما رہا ہے اب میں حساب کتاب شروع کرانے گیا اور اللہ تعالیٰ اگر پڑھا کر میرے سے پوچھا کیا حساب کتاب شروع کرانے آ رہے ہیں اس دن وہ پھل کھائے گئے گئے تھے نکو کھاؤ لے تو تو میں کیا بنوں گا نفسی نفسی میرا کیا ہوں گا میرا کیا ہوں گا حساب کتاب شروع کرانے آئے اس دن پھل نہ کھو کھو بل تو کیوں کھائے تھے اس دن پھل تو میں کیا بلوں گا اذہبو علا غیری جاؤ جاؤ میں نہیں آتا کسی اور کے پاس جاؤ لوگ بلیں گے ہم کہاں جائیں حضرت چھے پیغمبروں کا ذکر ہے یہ حدیث میں کتے پیغمبروں کا چھے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے نمبر ایک آدم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کہیں گے کام کرو نو کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں سب سے پہلے رسول ہیں اللہ تعالی نے ان کو بڑی شان بڑی عظمت دے کر دنیا میں پھیجا وہ تمہارا کام کریں گے اب مجھے وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نظار ہوں اشارہ دے رہا ہوں لوگ کہیں گے نو علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت آپ کی یہ شان ہے وہ مقام ہے وہ مرتبہ ہے سب کتاب شروع کرائیے کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اذہبو علا غیری جاؤ جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ آپ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ ان کی یہ وہ شان ہے وہ مقام ہے وہ مرتبہ ہے نمبر تین لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے ابراہیم علیہ السلام کی پوری شان پوری عظمت بیان کریں گے حضرت کہیں گے اذہبو علا غیری نفسی نفسی جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا مختصرا نمبر چار ابراہیم علیہ السلام کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ کلم اللہم موسیٰ تکلیمہ بڑے گستو کرنے والے ہیں پروردگار سے ان کے پاس جاؤ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان کی شان ان کی عظمت بیان کریں گے حساب کتاب شروع کرانے کے لئے درخواست کریں گے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اذہبو الہ غیری جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کہاں جانا حضرت جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ بڑی شان والے نبی ہیں نمبر پانچ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے عرض کریں گے حضرت حساب کتاب شروع کرائیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذہبو الہ غیری نفسی نفسی جاؤ میرا سوا کسی اور کے پاس میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا عزیز آنے کے رامے اللہ تعالیٰ ایسا غصے میں ہوگا آدم علیہ السلام سامنے جانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جانے تیار نہیں ہوں گے انہیں بلتا ہمارو کسی کے وسیلے کی ضرورتی نہیں مجارک اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہوں آدم علیہ السلام جانے تیار نہیں ہوں گے انہیں ٹھہرتا نوح علیہ السلام علیہ مہینے جا سکتا انہیں جاتا عزیز آنے کے رامے جب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ آج ان کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلنے والا ہے ان کی باتات سنی جانے والی ہیں الخصہ مختصر جب سرکار صلی اللہ علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسا غضب ظاہر فرمائے گا کہ ایسا غضب نہ پہلے کبھی ظاہر کیا تھا نہ بعد میں کبھی ایسا غضب ظاہر فرمائے گا ایسا غضب ظاہر فرمائے گا کہ علوالعظم رسولوں کی ہمت نہیں ہوگی سامنے جانے کے لئے میرے سرکار صلی اللہ علیہ السلام کہیں گے انا لہا انا لہا میں اسی کام کے لئے ہوں سرکار صلی اللہ علیہ السلام جا کر جب سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں کمی ہو جائے گی پروردگار عالم اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر کہے گا اے میرے پیارے حبیب تم اپنے سر کو سجدے میں چھکا کر چھپا کیوں رہے ہو ذرا اپنا چہرہ اٹھاؤ ذرا اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ تم سجدے میں سر کیوں رکھے ہوئے ہو یا محمد عرفہ راسک اے محمد اپنے سر ناظرین کو اٹھاؤ وَخُلْتُ اسْمَعْ وَسَلْتُ اُتَعْ وَشْفَاتُ شَفَّا میرے حبیب جو کہنا چاہتے ہو کہو آج تمہاری بات سنی جائے گی جو مانگنا چاہتے ہو مانگو آج تمہاری مانگ پوری کہ جائے گی جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو آج تمہاری شفاعت خبول کی جائے گی عزیز آنے گرامی دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے عالمِ عزباب بنایا ہے یہاں تو عزباب ہم ڈھونٹے ہی رہتے ہیں خیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وہاں عزباب موجود نہیں رہیں گے لیکن وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کی ضرورت ہوگی بس آخری بات بلکر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کا خرب اور اس کی معیت حاصل کرنے کا ذریعہ کہہ ہے آخری بات بلکر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ خوران میں ارشاد فرماتا ہے خل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نبی کے ذریعے خدا تک پہننے کی جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اپنے بندوں سے اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا نماز پڑھو تو کیا ملتی ہے جنت ملتی ہے روزہ رکھو تو جنت ملتی ہے عامال سارے کرو تو جنت ملتی ہے سرکار کی سنتوں پر عمل کرو تو کیا ملتی ہے جنت نہیں ملتی جنت کے خالق کی محبت ملتی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے جنتی نہیں بنتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس واسطے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا نقش خدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے یہ میسیج دے رہا ہوں میں اپنی تخلیر ختم کرتے کرتے آپ اتنی در یہاں آئے ہیں بیٹھیں ہماری گفتگو سنے ہیں سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے اور یاد رکھئے سنتوں پر عمل کر کے ہی بندے کو خدا تک رسائی نصیب ہو سکتی ہے خلاف پیغمبر کسی رہ گذید کہ ہرگز با منزل نہ خواہد رسید جو پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے نکلتا ہے شیطان تک تو پہنچ سکتا ہے جہنم کے گڑے تک تو پہنچ سکتا ہے خدا تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا خدا تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے کبھی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر آپ عمل کرتے جائیے اور کیونکہ جو آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ہم اہلے سنت ہیں ہم پر لازمی ہے ضروری ہے کہ خوب خوب سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں یہ میسیج ہے پیغام ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا نقشے خدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خبلے بنتے ہیں اس طرف کو ریاض جس طرف رخوہ موڑ لیتے ہیں جہاں میرے سرکار پلچ جاتے ہیں وہاں خبلے بن جاتے ہیں خبلے بنتے ہیں اس طرف کو ریاض جس طرف رخوہ موڑ لیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستے ہی چھوڑ دیتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين